انسان کو جتنی بھی ہماری صحیح ہے کہ ہم انسان کو کچھ دے سکیں کچھ سمجھا سکیں that is all but zero اور آج کل یہی ہو رہا ہے وہ سکول ہو یا ہماری دوسری درست گاہیں ہو یا ہماری علماء کی محفلیں ہو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا سخت فقدان ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو design کس طرح کیا ہے اس کی learning کس طرح واقع ہوتی ہے اس کا جو ذہنی نشو نمہ ہے وہ کس طرح بنتا ہے mind map جو ہے کس طرح بنتا ہے کس طرح اس کا جو perceptual framework جو ہے وہ develop ہوتا ہے میرے نزدیک جو سب سے پیور ذریعہ ہے ہمارے mind map یا perception development کا یا perception framework development کا وہ ہے اللہ کلام اللہ بالکل خالص ہے اس میں تو کسی کو شک یہ نہیں ہے جو کلام اللہ ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف حرف جو ہے وہ اپنی صحیح جگہ پہ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے اور that is the most effective آپ نے پڑا ہوگا history میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خاطب ہوتے تھے اور وہ کچھ بات کہتے تھے یا تبلیغ یہ دعوت دیتے تھے تو لوگ ان کو جھٹاتے بھی تھے جھٹکارتے بھی تھے یہاں تک کہ پتھر بھی اٹھا کے ان کو مارے گئے ہیں لیکن ایک بڑی عجیب بات تھی کہ یہ عرب قرآن سے بڑا ڈڑتے تھے اور یہ مشہور کرتے تھے کہ اس آدمی کے پاس ایک جادو کا کلام ہے اور وہ اگر تم سن لوگے تو تم بہک جاؤ گے یہ قرآن کو فوقیت تھی ہر دوسری چیز even حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنا کلام تھا یا جو اپنے خطاب تھا اس پہ بھی یہ فوقیت تھی قرآن کو کہ قرآن سے وہ لوگ بڑا ڈڑتے تھے اور قرآن کا اثر آپ نے دیکھا حضور کی جو مین محنت تھی وہ اپنے اپنے آپ کو میوٹ کر لیں گے پلیز اب وہ کلام اللہ ہم پہ کیوں نہیں اثر کر رہا وہ کلام اللہ جس نے ایک سو سا ایک سو سال میں دنیا کی ہسٹری بدل کے رکھ دی کہاں وہ کونے میں عرب جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا وہ ایک سو سال میں دنیا کے سردار بن گئے دنیا پہ ان کا جو ایک ڈھاگ بیٹھ گئی دنیا ان کے تابع ہو گئے بڑی دو ورلڈ پاورز کو انہوں نے شکست دی اور ان کو اپنے اندر ضم کر لیا اب یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ یہ وہی قرآن ہے جو حضور اپنے صحابہ کو جس کے ساتھ جوڑا تھا لیکن اب وہی قرآن ہے جو ہم پہ اثر نہیں کر رہی ایک جو بڑا مغالطہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے علماء جو دروس دے رہے ہوتے ہیں یا قرآن کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو لیتے ہیں قرآن کا متبادل لیتے ہیں میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن کر رہے ہیں جبکہ ایسی بات نہیں ہے قرآن بالکل الگ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو دروس ہوتے ہیں یا جو تشریح ہوتی ہے یا تفہیم ہوتی ہے وہ علماء کا ایک انٹرپریٹیشن ہوتا ہے قرآن کے بارے یہ ہمیں اس چیز میں ممیز کرنا چاہیے ہے اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے قرآن تو چھوڑ دیا قرآن ہم پڑھتے ہیں لیکن بغیر سوچے سمجھا پڑھتے ہیں لیکن ہمارے جو زیادہ اٹینشن ہیں وہ علماء کی محفلوں علماء کی دروس جو قرآن کے آپ بولیے کہ مدرسین ہیں ان کی محفلوں میں بیٹھوں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن میرے نزیق قرآن تو وہ کلام اللہ ہے جو بندے کا یا اللہ کا ڈائریکٹ کلام بندے کے ساتھ اور بندے کا ڈائریکٹ کرام اللہ کے ساتھ اچھا بات ہو رہی تھی پرسیپشن ڈیولپمنٹ بھی میں یہ دیکھتا ہوں ایجوکیشنیس تین چیزیں ہیں جو ہمارے پرسیپشن فریمورک پہ اثر انداز ہوتے ہیں ایک تو نیچر لے لیے یہ ہمارے فطرہ جو ہے ہمارے اردگرد اور اللہ بار بار اس کی طرف ہماری اٹنشن مبزول کراتا ہے کہ بھی اس پہ نہیں غور کرتے کہ بادلوں پہ نہیں غور کرتے کہ بارش پہ نہیں غور کرتے کہ نباتات پہ نہیں غور کرتے جمادات پہ نہیں غور کرتے تو اللہ بار بار ہمیں جو ہے اس کا اٹنشن اس طرف مبزول کراتا ہے اور وہ ہمارے لیے آیات اللہ ہے جو دوسرا ہے وہ عقل ہے ہماری عقل جو اللہ نے دیئے اللہ نے ڈیزائن کی ہے اور اللہ قرآن میں یہ بھی ہمیں پوچھتا ہے کئی جگہ بولا کہ تم عقل نہیں استعمال کرتے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے علماء بولتے ہیں زیادہ عقل نہ استعمال کرو ہم جو بتا رہے مان لو عقل زیادہ نہ استعمال کرو حالانکہ قرآن جو ہے میں عقل استعمال کرنے بولتا عقل جو ہے میرے نزدیک لوجک ہے انسان کو اللہ رب العزت میں لوجک دی ہے اور یہ کومن سینس آپ بولیجے اور وہ بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہے انسان کی اپنی ڈیول اپنے یا تو آپ لوجک کو چھوڑ دیں یا آپ لوجک کو افتال لیں اگر آپ لوجک کو چھوڑیں گے تو آپ تقلید کریں گے جو اس وقت ہماری زیادہ تر حالت اور یا اگر آپ لوجک کا سہارہ لیں گے تو وہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے اپنے اپنے آپ کو ڈیول اپ کرنے اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ سٹرانگ ہے وہ کلام اللہ ہے اب آپ سنچیں کہ اگر ہم کلام اللہ کے سے جڑ جائیں اور جس طرح ہے کوئی صبح اور شام جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس سے جڑ جائیں اور ہم اپنے آپ کو کلام اللہ کے حوالے کر دیں اور ہماری نمازیں جو ہیں وہ ایسی ہوں کہ جیسے ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں جواب دے رہا ہے اور ہم جھگ جائیں کہ اللہ ہم نے مان لیا سجدے میں پڑ جائیں کہ اللہ میں پورا کا پورا داخل ہو گیا آپ کے دین تو اگر ہم ہمارے انداز تھوڑے بدل جائیں ہمارے اگر انداز تھوڑے سے بدل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین طریقہ ہے ہمارے پرسیپچول فریمورک کو صحیح ڈیولپ جس طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں اور قرآن تو بلکل فری ہے آپ جب چاہیں تلاوت کریں جب کہا اللہ سے بات کریں ٹریول کے دوران اب آپ سنچیں اگر آپ کو عربی آتی اور آپ کو قرآن معلوم ہو ہو کہ قرآن آپ کو کیا بول رہا ہے اور آپ کیا گفتگو ہو رہی ہے تو آپ کو کتنا مزہ ہے یہی صحیح ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں اس قابل کر دے انشاءاللہ ایک ایکسپیرمنٹ بھی ہے اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے جو ہماری مینجمنٹ کمیٹی ہے یہ ٹیکنیکل کمیٹی ہے ان سے بھی ہماری گفتگو ہوئی اور یہی تھا کہ انشاءاللہ ہم دیکھتے رہیں گے کہ جہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہم امپروف کرتے چلیں گے کنٹینویسٹی اور جہاں کوئی کمزوری ہے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کنٹینویسٹی وی ویل بی سٹیکنگ ٹو میک دس سیشن ایز یوسفل فروکفل ایس پاسیبل اللہ سے اس صدا کے ساتھ کے اللہ جو ہے ہمیں اپنے دین پہ بھی قائم رکھے اور ہماری ہمیشہ رہنمائی فرماتے رہے ہمیں اپنا مخلص کر لیں میرے نزدیک اگر اللہ سے آپ مخلص ہو گئے تو آپ نے بہت بڑا جو ہے آپ بلیے کہ آپ نے بہت بڑا سہارا جو ہے وہ تھام دیا جو کبھی فیل ہونے والا میں حوالے کروں گا جاوید بھائی کہ وہ کنٹینو کریں پلیس پروگرام بہت ہی اچھی جو ہے وہ تمہیدی دفتگو جو آپ نے پیش کی جو ہے اب انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کلاس شروع کریں گے میں جس طرح آپ صاحب نے بتایا کہ یہ منیجمنٹ کمیٹی کی لیے پہلا موقع ہے کہ ہم اس قسم کا جو ہے وہ کوئی کورس مرافت کر رہے ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے طور پر انتظامات کریں لیکن یہ ہماری سیکھلئے کا عمل ہے اور اگر اس میں کئی کوتائی ہوگی جس طرح ہم نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک بھی کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ آج بھی کچھ آپ کو محسوس ہو کہ کہیں نہ کہیں کچھ قصر رہ گئی ہے تو اس پہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ جیسے لنننگ کا ہمارا عمل جائے رہے گا تو یہ چیزیں ہماری سٹریم لائن ہوتی جائیں گی اب دوسرے جو ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے وہ یوکا کہ ہماری ہے صاحبہ جو آج کا سبق ہے اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں گی اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آپ سب کو جو ہے وہ بریک آؤٹ روم میں بھیج دیں گے اور بریک آؤٹ روم ہم نے بنائے ہیں اور ہم نے اس بات کا اتمام بھی کیا ہے کہ ہر ایک بریک آؤٹ روم میں ایک ایک اسٹرٹر بھی موجود ہو تو جب آپ لوگ بریک آؤٹ روم میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایک دوسرے سے تعریف کرائیے گا اور جو اسٹرٹر ہوں گے وہ آپ سے بھی اپنا تعریف کروا دیں گے تو آپ کو بتا جائے جائے گا کہ ہماری اسٹرٹر یہ ہے وہ اپنی نگرانی میں پھر جو ہے وہ جو بھی آج کا سبق ہوگا اس کی مشک یعنی پریکٹس کروائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ لوگ دوبارہ جو ہے وہ جب اس کا ٹائم ہتم ہوگا پریکٹس کا تو پھر آپ لوگ دوبارہ اسی مین سیشن میں واپس آ جائیں گے اور اس کے بعد اگر کچھ پریکٹس کے دوران اگر کوئی ایسی بات آپ نے فیل کی ہو جائے کچھ سوال ہو تو پھر جو ماریا صاحبہ یہاں موجود ہوں گی آپ ان سے جو ہے وہ سوال بھی کر سکتے ہیں تو اب میں جو ہے وہ دعوت دوں گا ماریا صاحبہ سے کہ وہ آج کا سبق جو ہے وہ شیئر کر لیں اپنے سکرین سے اور اس کو جو ہے وہ سارے جو ہے ہمارے پارٹسپینٹ سے ان کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دے ماریا شفیق صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ وبرکاتہو اللہ وبرکاتہو ہم کتاب سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں العربیہ اللہ وبرکاتہ کنورزیشن پہلی بات چیز انظر دیکھئے یہ جو آپ یہاں سے سمجھ چکتے ہیں جس طرح یہ نشان بنے میں آنکھ کا نشان بنا رہا ہے انظر وستمع سنیے واعید اور دہرائیے خالد سلام کر رہے ہیں خلیل جواب دے رہے ہیں خالد کہہ رہے ہیں اسمی خالد میرا نام خالد ہے اسمی یا کا مطلب ہوتا ہے میرا میرا نام خالد ہے مس موکہ آپ کا کیا نام ہے what's your name خلیل کہہ رہے ہیں اسمی خلیل میرا نام خلیل ہے پھر خالد کہہ رہے ہیں کیف حالوکہ آپ کیسے ہیں how are you کیف حالوکہ خلیل کہہ رہے ہیں بخیر والحمدللہ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ و کیف حالوکہ انتا اور آپ کیسے ہیں انتا آپ خالد کہہ رہے ہیں بخیر والحمدللہ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ یہ conversation دو میلز کے درمیان ہوئی ہے اب فی میل کے درمیان conversation ہے سیم ایسے ہی ہے توڑا سا اس میں difference ہے وہ ہم دیکھیں گے کہہ کا difference ہے خولہ السلام علیکم خدیجہ وعلیکم اسمی خولہ مسمو کی خدیجہ اسمی خدیجہ خولہ کیف حالوکہ خدیجہ بخیر والحمدللہ و کیف حالوکہ انتی خولہ بخیر والحمدللہ مسمو کا ہوتا ہے آدمیوں کے لیے مسمو کی کا اور کی کی ہوتا ہے فی میل کے لیے اسمی سیم رہے گا اسمی خولہ اسمی خدیجہ کیف حالوکی کی ہوتا ہے فی میل کے لیے how are you آپ کیسے ہیں بخیر والحمدللہ و کیف حالوکی انتی انتی ہوتا ہے فی میل کے لیے اور انتا میل کے لیے خولہ کہہ رہی ہے بخیر والحمدللہ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ اب میں اور سسٹر خولہ میرے ساتھ اور موڈلنگ کر لیں گی جو ہم نے بریک آؤٹ رومز میں جس طریقے سے کرنے ہیں خولہ ہمارے ساتھ ہیں جی جی میں ساتھ ہوں میں سٹارٹ کرتی ہوں السلام علیکم و علیکم السلام اسمی خالد مسمو کا اسمی خلیل كیف حالوک بخیر والحمدللہ و كیف حالوک انت بخیر والحمدللہ السلام علیکم اسمی خولہ اسمی خدیجہ کیف حالوک بخیر والحمدللہ و کیف حالوک انت بخیر والحمدللہ بخیر والحمدللہ احسن جی کلیر اس پہ کوئی کوئی کوسٹن تو نہیں کرنا جی اگر آپ لوگوں کو یہ جو بھی سبق جائے ہو جس کی ڈیٹیل بیان کی ہے مہاری سائیوہ نے اگر کچھ سوال ہو تو ابھی کر لیں آپ لوگ آفیہ صاحب آپ سوال کیجئے اپنا اسلام علیکم اسلام علیکم یہ ما اسموکہ ہے یا ہم مسموکہ پڑھیں گے اس کو نہیں اس کو مسموکہ پڑھیں گے جو حمزت الوصل کہلاتا ہے اس کو اگر درمیان میں آجائے تو اس کو ہم ساکت کر دیتے ہیں اگر اس سے ہم ورڈ کو شروع کریں جیسے اسمی تب یہ پڑھا جاتا ہے تو یہ درمیان میں یہاں پر آرہا ہے تو اس لئے اس کو ہم مسموکہ اور مسموکی پڑھیں گے مجھے پڑھنی نہیں آتی ہے آپ کو پڑھنی نہیں آتی ٹھیک ہے چلے آپ سن کے سیکھ لیجئے آپ سن کے سیکھ لیں گے انشاءاللہ ماما نہیں ہے باس میں ماما بھی سیکھیں گی نا ماما پڑھیں گی آپ سن کے ساتھ آلیا فاروقی صاحبہ آپ سوال کر لیجئے جی اسلام علیکم مجھے پوچھنا تھا جو ہم رومز میں جائیں گے تو یہ تصویر آ رہی ہوگی کیونکہ اس کو دیکھ کے ہم جیسے ایک دوسرے سے سوال کریں یہی پریکٹس کریں تو یہ تصویر آ رہی ہوگی وہاں پر ہم جو رومز میں جائیں گے دیک آؤٹ رومز میں جو اسٹرکٹرز ہوں گے ان کو سکرین شیئر کرنا ہوگی کہ ہم نے کو ہسٹ بنا دیا ہے انسٹرکٹرز کو تو انسٹرکٹرز کو وہاں پر اس کو شیئر کرنا ہوگی جتنے بھی اس گروپ میں ساتھی ہوں گے ان کے ساتھ پر اچھا میں ہی ہوں اپنے روم نمبر 3 میں میں ہی ہوں کو انسٹرکٹر تو وہ آپ کو شیئر کرنا ہوگی اپنے بریک آؤٹ روم میں اچھا اور رومز میں کس طرح سے مجھے اتنا پتہ نہیں ہے زوم کا تو رومز میں کس طرح سے جائیں گے جی جب ہم ابھی بریک آؤٹ رومز اوپن کریں گے نا تو آپ لوگ ڈائرم میں سیشن سے آپ لوگ اس میں چلے جائیں گے بس اگر آپ سے پوچھیں کہ جوائن بیک آؤٹ روم کو آپ اس پر یس کلک کر دی جائے گا بس اچھا ٹھیک ہے جزاں ساتھیجہ ساتھیجہ آپ سوال کر رہی ہیں کوئی آپ سوال کیجئے میڈا جب ہم بریک آؤٹ رومز میں جائیں گے تو پھر ہم زوم کے اندر ہوں گے چلے جائیں گے نہیں زوم کے اندر ہی بریک آؤٹ رومز ہوں گے جس میں آپ پریکٹس کیلئے جائیں گے اور جب بریک آؤٹ رومز ہتم ہوگا بیٹا تو آپ لوگ دوبارہ پھر مین سیشن میں ہی واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے رکلا میں یہ آگا اور اگر کسی پارٹسیپنٹ کا کوئی سوال ہو تو کر لیں جو ابھی پہلا سبق تھا ماریا صاحب ایک سبق اور ہے جو ابھی آپ بتائیں گی جس کی تفصیل آج کی کلاس میں ایک دفعہ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد واپس آئیں گے پھر دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ اچھا آپ ریک آؤٹ رومز بنا دیں میں ٹھیک ہے جاوی صاحب اس کا ریکارڈ کر سکیں گے کسی بریک آؤٹ روم کو جی کسی ایک کو جو ہے وہ آئشہ نورین آپ جس وہاں پہ ہے روم میں اس کو ریکارڈ کر لیں گے آپ کیا آپ نے علاوہ کیا میں کر دیتیو ریکارڈنگ آن جی آپ کو ہوسٹ میں نے بنا دیا آپ چیک کر لیں جی جی آپ کی سروم میں بھی ہوں آپ اس کو ریکارڈ کر لیے گا جی 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 آپ کے پاس جوائن کرنے کا مسیج آرہا ہوگا میرے پاس مسیج آرہا ہو تو چون رہے ہوگا مسیج کو نہیں آرہا جی آپ سب کے نگے آئیکن آئیکن آرہا ہوگا اس کو کلک کر کے دیکھیں میرے پاس آرہا ہے آئیکن breakout rooms کا میرے پاس بھی آرہ ہے breakout rooms کا ہمارے پاس نہیں آرہا breakout rooms کا ہمارے پاس آرہ ہے please wait to be assigned the host has opened breakout rooms please wait to be assigned میرے پاس نہیں آرہا پیٹر لائٹس اوپن کرو اگر یہاں پہ کوئی ساتھی چس کو ایکسپیرینس ہو اگر گائیڈ کر سکے میں نے اوپن کی اتنے سارے breakout rooms اور باب نسوgy ہمارے پاس انجاز ڈا ڈا موسیقی 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 لے لیتے دو اور اس کے بعد پرٹس کر لیتے پہلے سا بکی ڈاکس اپ کیا کہتے ہیں آپ سلام علیکم جاوید بھائی جی اگر آپ ایک منٹ کے لئے مجھے روز بنائے گا میں چیک کرتا ہوں بیٹ بنا کرتا ہوں جی اچھا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو زوم کی براؤزر پہ ایک سیٹنگ ہوتی ہے زوم.وز پہ وہاں پہ کچھ ایک سیٹنگ ہوتی ہے ماموید بھائی میں نے بنا دیا یا آپ کو کوہسٹ جاؤں گا میں اس جانا وہ رینڈم بنا رہا ہوں بھی ماموید بھائی میں نے استطاعی ہوتی ہے ماموید بھائی میں نے اس کا چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں میں نے رو میں جوائن بھی کیا ہے لیکن درخواست کرتے ہیں بتائیں کون سب سے پہلے دو لوگ والنٹیر کر دیں جی ابو پاکر ہمارے ساتھ موجود ہے جی ابو پاکر ایک تو آپ جو آ جائیں سکرین شیئر کر دیں گے ابھی وہ بلگل ابھی ماری اسے نا کیا تاہلے ہم گروپ بنا لیں ابو پاکر آگئے ہمارے پاس اور آلیا فاروکی صاحبہ آپ اگر آ جائیں ان کے ساتھ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ابو پاکر آپ خالد بن جائیں اور خلیل بن جائیں آپ آلیا فاروکی صاحبہ بسم اللہ کر کے آپ ضرور شروع کریں بابا یہ دھارت میں لے نہیں لے نا بابا پاکر ٹھیک ہے ٹھیک خوش آپ نے باب نہیں لے رہے آپ نے وہ جملے ادا کرنے جی السلام علیکم و علیکم السلام اسمی خالد ما اسموکہ اسمی خلیل کیف حالوکہ بخیر والحمدللہ و کیف حالوکہ انتہ بخیر والحمدللہ اسلام علیکم و علیکم السلام اسکرین پورا نہیں آتا میرے خالد میں اس کی دو تین دفعہ کر لیں پھر دوہر حالے اس کو آپ دونوں جائیں نا آچھا ٹھیک ہے اب میں کرتی ہوں پھر خالد کا جو ہے وہ میں کرتی ہوں السلام علیکم و علیکم السلام اسمی خالد ما اسموکہ اسمی خلیل کیف حالوکہ بخیر والحمدللہ و کیف حالوکہ انتہ بخیر والحمدللہ ون مور ٹائم کر لیں ایک پار اور جی ایک دفعہ کر لیں جی اب آپ کر لیجے سامنے سے دوسرے السلام علیکم و علیکم السلام اسمی خالد ما اسموکہ اسمی خلیل کیف حالوکہ بخیر والحمدللہ و کیف حالوکہ انتہ بخیر والحمدللہ ٹھیک ہے تھری ٹائمز ہو گیا ماریا صاحبہ اگر آپ ابھی جو پریکٹس کی ہے ہمارے دوست آتیوں اس پہ اگر کچھ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو بتا دیں اور اتر وائس نہیں تو پھر آپ جو اگلا حصہ ہے اس کو جنہا سکرول کر کے اوپر کر دیجئے گا ماریا صاحبہ ماریا صاحبہ آپ ہمارے چاہتے ہیں اسلام علیکم سر مجھے کچھ کہہ رہے ہیں تین دفعہ کر لی ہے آلیا صاحبہ نے اور ابو بکر نے تو آپ اگر اس کو سکرول کر کے اوپر جو ہے وہ اب جو خواتین کی جو کنورزیشن ہے تاکہ وہ نظر آنے لگے جائے ہو ان دو جی جی یہ اب ہم ہم لوگی کریں دوبارہ جی جی آپ لوگ کریں اس کی تین دفعہ اس کی بھی کر لیں جی ٹھیک ہے السلام علیکم و علیکم السلام اسمی خولہ ما اسمو کی اسمی خدیجہ کیف حالو کی بخیر والحمدللہ و کیف حالو کی انتی بخیر والحمدللہ اب آپ سامنے سے کر لیجے جی السلام علیکم و علیکم السلام اسمی خولہ ما اسمو کی اسمی خدیجہ کیف حالو کی بخیر والحمدللہ و کیف حالو کی انتی بخیر والحمدللہ اب آپ کریں گے میں کروں السلام علیکم و علیکم السلام اسمی خولہ ما اسمو کی اسمی خدیجہ کیف حالو کی بخیر والحمدللہ و کیف حالو کی انتی بخیر والحمدللہ تھری ٹائمز ہو گئی سر ٹھیک ہے ماریا صاحبہ آپ کچھ سوالے سے کہنا چاہیں گی یا آپ جو ہے وہ میرا خواہد میں کچھ اور لوگوں سے بھی کروالے والنٹیرز اگر آ جائیں جو لوگوں سے بھی کروالے پھر انشاءاللہ نیچ چپٹر پر سکتے ہیں نیچ جو ہیوار اس کو چلتے ہیں منیرہ منیرہ صاحبہ آپ پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا سر پریکٹس کرنا چاہ رہی ہوں جی تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ خواتین دو خواتین کو لے لیتے ہیں تاکہ وہ خواتین کی پریکٹس کر لیں اس کے بعد دو بھیلز کو لے لیں گے تاکہ وہ پریکٹس ہو جائیں منیرہ صاحبہ منیرہ صاحبہ کے ساتھ اور کون سمیرہ آئیں گی کیا یس سر چیک ہے تو منیرہ صاحبہ آپ اور سمیرہ آپ دونوں ہی جو خواتین کی پریکٹس ہے اس کو آپ طرح کر لیں جی ٹھیک ہے میں سٹارٹ کرتی ہوں تو پھر آپ جواب دے دیجئے السلام علیکم علیکم السلام اسم خولہ ما اسم کی اسم خدیج کیف حالو کی بخیر والحمدللہ وکیف ہا بخیر والحمدللہ اب آپ ریپیٹ کریں سمیرہ آپ شروع کریں جی السلام علیکم وعلیکم السلام اسم خولہ ما اسم اسم خدیجہ کیف حالو کی بخیر والحمدللہ وکیف حالو کی انتی بخیر والحمدللہ بخیر والحمدللہ بخیر والحمدللہ سر میں نے ایک چھوٹا سا قویشن پی تا یہاں پر یہ سکین اتنی کلیر نہیں ہے یہ بخیرین ہے یا بخیری ہے اگر کوئی کلیر کر دیتی میس ماریا یا ماریا صاحبہ یہ خیرین ہے رین ہے ٹھیک جزا ہے جی یہ بخیرین ہے اور سٹوڈینٹ پہلے بھی بخیرین اس کو پڑھنی تو بخیرین نہیں بلکہ بخیرین والحمدلللہ جزا اب آپ ہمیں دو والنٹیرز چاہیے میلز میں سے تاکہ میلز کی پرٹیس بھی ہو جائے جی ہے ہمارے پاس جی مجھے لے لیجے جی ڈاک صاحب محمود بھائی محمود بھائی آپ آئیں گے جی بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام اسمی خالد میں اسمو کا اسمی خالد مائی سمو کا اسمی خالد اسمی خالد اسمی خالد اسمی خالد اسمی خالد وخیرین وخیرین بخائرن والحمدللہ بخائرن والحمدللہ محمود بھائی اس طرح کرنا ہے کہ ایک ساتھی محمود بھائی اس طرح کرنا ہے کہ خالد کے جملے آپ ادا کریں گے اور خلیل کے جملے جائے ڈاکس آب ادا کریں گے اس طرح کرنا ہے چھیک ہے اس کے بعد جب ایک تفاہ کر لیں تو پھر اس کا اولٹ کریں گے آپ شروع کیجئے محمود بھائی خالد سے السلام علیکم اسم خالد اسم خلیل کیفا حالک بخائرن والحمدللہ و کیفا حالک انتا بخائرن والحمدللہ میں بولتا ہوں السلام علیکم و علیکم السلام اسم خالد مع اسمکا اسم خلیل بخائرن والحمدللہ و کیفا حالک انتا بخائرن والحمدللہ ابو بکر آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں گے اب جو ابو بکر ہے ہمارے ساتھ سر نبا کرنا چاہ رہے تھے پریکٹس اور میسیج میں آیا تھا کہ وہ میل ہے جی وومن رینیم کر دیا ان کو کون ہے کون کر رہا ہے پریکٹس اب میرے ساتھ اسمان 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 بھائی اسمان اب میں اور آپ پریکٹس کریں گے اسلام علیکم وعلاکم السلام اسمی خالد مسمکا اسمی خالیل كيف حالکا بخائرن والحمدللہ وکیف حالکا انتا بخائرن والحمدللہ اب آپ خالد کا پارٹ پریکٹس کریں گے اسلام علیکم وعلاکم السلام اسمی خالد مسمک اسمی خالیل كيف حالکا بخائرن والحمدللہ وکیف حالکا انتا بخائرن والحمدللہ اس کو ریپیٹ کریں گے آپ خالد کا پارٹ پریکٹس کریں گے اسلام علیکم وعلاکم السلام اسمی خالد مسمکا اسمی خالیل اگر ہمیں ایک پیر اور مل جائے مردوں کا ہم اس کے بعد پر خواتین کا ایک پیر اور لیں گے پہلے سبق کے لیے اور کون ہے والنٹیرز ہمارے پاس مرد حضرات میں سے محمد عمر ہے سر جی محمد عمر ہے اور ان کے ساتھ کون ہے اگر کوئی نہیں ہے تو میں بجھو جی ٹھیک ہے ابو بکر آپ ماشاءاللہ ہمارے جو انسٹرکٹر ہیں جی ابو بکر اور عمر کریں گے اس کو انشاءاللہ جی شروع کیجئے سلام علیکم وعليکم السلام اسمی خالد ما اسمك اسمی خالیل كيف حالک بخير والحمدللہ وكيف حالک انت بخير والحمدللہ بخير والحمدللہ السلام علیکم وعليکم السلام اسمی خالد ما اسمك اسمی خالیل كيف حالک بخير والحمدللہ وكيف حالک انت بخير والحمدللہ جزاک اللہ اب ہمارے پاس آمنہ ہے اور جویریہ یہ دونوں انشاءاللہ تعالیٰ پرٹس کریں گے ماریا صاحبہ درہ سکرول کر کے اوپر کر دیں گی سکرین کو آپ خواتین کا پارٹ جائے ہو جی آمنہ اور جویریہ آپ لوگ تیار ہیں جی جی شاوش آمنہ آپ تیار ہیں جی جی شروع کریں آمنہ آپ آپ پہلے خالد کا پارٹ پلے کریں گی سکرین 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 اسمی خولا مسمکی اسمی خدیر 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 خیف حالکی خدیر الحمدللہ جویریہ آگے بھی بھولیے وکائفہ حالو کی انتی کائفہ حالو کی انتی کائفہ حالو کی انتی خیرم والحمدللہ اب آپ ریبرس میں کریں جویریہ آپ خولا بن جائیں اور آمنہ آپ خدیجہ بن جائیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام اسمی خدیر اسمی خدیر اسمی خدیر خالا مسمکا اسمی خدیر 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 اور اس کے علاوہ ہمیں بچیوں میں سے اور کون ہے جو ریویجن کرنا چاہے گا آئیشہ آلم صاحبہ اور مہوش صاحبہ ہیں جی پسو اللہ کیجئے آپ لوگ سر میرے قویسٹن بھی ہیں یہ ابھی جب پیکٹیس کرتے ہوئے کئی دفعہ کہہ رہے ہیں اور کئی دفعہ کہہ رہے ہیں تو دونوں صحیح ہیں ماریہ صاحبہ آپ جواب دیں گی اس کا جو مجھے لگتا ہے ماریہ نے سنانی سوال تو میں خولہ ہوں میں جواب دے دیتا ہوں اس بات کا بلکل بلکل آگے گی اس میں جب ہم پریکٹیس کر رہے ہیں تب ہمیں زیر زبر پیش کے ساتھ پڑھنا چاہیے کیفہ حالوکہ مسموکی لیکن جب ہم بات کرتے ہیں عربی میں تو اس کا آخری جو حرف ہوتا ہے یہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے جب ہم بات چیت کریں گے تو کیفہ حالوک مسموک لیکن پریکٹیس کرتے ہوئے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ لڑکے سے جب بات کریں گے تو کیسے بات کرنی ہے لیکن الحمدللہ اس میں ہا ساکن ہے والیکم السلام اس میں میم ساکن ہے تو آخری حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے تو مسموکی کہہ کر ہم اس طریقے سے ٹھیک نہیں آئی ہے لیکن پریکٹیس کے لئے ہمیں ضروری ہے تاکہ پہچان ہو جائے اور ہمیں پریکٹیس صحیح سے ہو جائے کہ اگر ہمیں کہی پر صیغہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے تو ہمیں بتا ہو یہ لڑکے کے لئے استعمال ہو رہا ہے اور یہ لڑکی کے لئے تو ابھی آپ زیر زبر پیش کے ساتھ ہی اس کو بول سکتے ہیں مسموکہ، قیفہ حالوکہ، مسموکی اور قیفہ حالوکی اور جب آپ کنورسیشن کریں گے تب آپ اس کو ساکن کر کے بول سکتے ہیں اور امیدہ جواب کلیر ہو گیا ہوگا جزا کرنا محبی صاحبہ آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ پریکٹیس کرنا چاہ رہی ہیں محبی صاحبہ جی پریکٹیس کے لئے میں نے جی تو آئیشہ علم اور اب میں بھی شہسان یہ پریکٹیس کریں گی جائے ہوں السلام علیکم واریکم السلام اسم خولہ مسموکی اسم خاتیجہ کائفہ حالوکی بخیر والحمدللہ وکائفہ حالوکہ انتی بخیر والحمدللہ اگرول چینج کر لیں آپ لوگ السلام علیکم وعلایکم السلام اسم خولہ مسموکی اسم خاتیجہ اسم خاتیجہ کائفہ حالوکی بخیر والحمدللہ بخیر والحمدللہ وکائفہ حالوکی انتی بخیر والحمدللہ بخیر والحمدللہ بخیر والحمدللہ بخیر والحمدللہ وکائفہ حالوکی انتی بخیر والحمدللہ والحمدللہ اور آپ خبیرہ خاتیجہ بن جائے ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسم خولہ مسموکی اسم خاتیجہ اسم خولہ اسم خولہ مسمو کی اسم خدیجہ وکیف قالو کی بخیر و الحمد للہ وکیف قالو کی انتی بخیر و الحمد للہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبادیس بہت زبادیس تفاہر کرلے اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام اسم خولا مسمو کی اسم خدیجہ خیفا خالو کی مخیر و الحمد للہ وکیف قالو کی انتا بخیر و الحمد للہ بخیر و الحمد للہ بخیر و الحمد للہ اب چکے آئی تنک ہم اس کو صرف ایک سبق تک محدود رکھتے ہیں آج اور ہم معذرت خواہیں کہ جو بریک آؤٹ سیشن میں اشو آیا اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو اور کچھ ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے اب تک اپنا ایمیل کنفرم نہیں کیا ہے اپنا ایمیل ایڈریس کنفرم کر دیں تاکہ ہم ان سارے حضرات کو جو ہے سارے ساتھیوں کو ہم بریک آؤٹ سیشن میں جو وہ پری آسائن کر دیں اب میں چاہوں گا کہ جو ہرے اسٹرکٹرز ہمارے ساتھ ہیں یا ڈاکٹر آبید آپ لوگ آج کیس جو بھی سبق ہوا ہے اس کے حوالے سے اگر کچھ رہنمائی فراہم کرنا چاہیں تو پلیس چند منٹ میں آپ لوگ کچھ باتیں کر لیں جو ڈاک صاحب یا دوسرے سٹرکٹرز موجود ساری جاوید صاحب بلکل اصل میں جتنی پریکٹس کریں گے اتنا اچھا اتنی زیادہ ہم کنفریٹ ہوگے اتنی زیادہ جو ہیں نا موٹومیٹکلی زبان پر آ جائیں گے الحمدللہ آپ دیکھیں گے ایک دو سیشن کے بعد آپ لوگ بڑے سٹریم لائن ہو جائیں گے جزا کے اللہ مریم صاحب آپ کچھ کہہ رہی ہیں جی سر ایک سیجیشن دوں گی کہ جتنے بھی آج پارٹی سپنٹس تھے وہ اس سبق کو بھی دھوڑائیں اور اس سبق کو آپس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اصل نام کے ساتھ اس کو پریکٹس کریں جیسے ایک ہیوار ایک ڈائلوگ کرتے ہیں ریئر لائف میں انہی کو استعمال کر کے اپنے گھر میں اسی ڈائلوگ کو استعمال کریں اپنے نام کے ساتھ اور ان کو بھی پھر پتا چلے کہ اس مک اس می کا میننگ کیا ہے جب کسی سے پوچھیں کہ میں اس مک تو اس سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کا نام کیا ہے تو پھر وہ اپنا نام بتائیں اس طرح بھی پریکٹس کریں گے تو پھر اور بھی زیادہ چیزیں ذہن میں تیار ہوں گی جزا کرنا اور کوئی ہمارے جو اسٹرکٹرز ہیں ان میں کوئی ایڈ کرنا چاہے کوئی رہنمائی دینا چاہے پارٹسپنٹ کے لیے محمونہ صاحبہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں پڑھنا چاہ رہی ہیں میں پڑھنا چاہوں پڑھنا چاہیں گے بچے ٹھیک ہے تو ہم چھیک پریکٹس کر لیتے اور چونکہ وقت ہو گیا اس لیے جو لوگ جانا چاہیں وہ جا سکتے اور جو پریکٹس کرنا چاہیں ہم چند میں دور نظار کر لیتے محمونہ کے ساتھ اور بتائیں اور کوئی ہے جو پریکٹس کرنا چاہے گا فی میلز میں سے خواتین میں سے شاہستہ صاحبہ اسلام علیکم وعلایکم السلام اسمی حول ما اسمی اسمی خدیجہ کیف حالو کی بخیر والحمدللہ وکیف حالو کی بخیر والحمدللہ السلام علیکم وعلایکم السلام اسمی خول ما اس مکی اسمی ختیجہ کیف حالو بخیر والحمدللہ وکیف حالو کی انتی بخیر والحمدللہ السلام وعلایکم وعلایکم السلام اسمی خول ما اسم مکی اسمی حدیجہ کیف حالو کی بخیر والحمدللہ وکیف حالو کی انتی بخیر والحمدللہ ماشاءاللہ ومارا محمود اور مریم صاحب کرنگی اسلام علیکم علیکم السلام اسمی خول ما اسم کی اسمی خدیجہ کیف حالو کی بخیر والحمدللہ وکیف حالو کی انتی بخیر والحمدللہ اسلام علیکم وآلیکم السلام اسمی خول ما اسم کی اسمی خدیجہ کیف حالو کی بخیر والحمدللہ وکیف حالو کی انتی بخیر والحمدللہ اسمی خول ما اسم کی اسمی خدیجہ کیف حالو کی بخیر والحمدللہ وکیف حالو کی انتی بخیر والحمدللہ شزاکر شزاکر ہم جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا سیشن جس طرح ہمارے مہترم جو ہے وہ انسٹرکٹرز نے بتایا ڈاک صاحب نے بتایا کہ اس کی پریکٹس کریں اور گھر میں پریکٹس کریں تو اپنے ناموں سے پریکٹس کریں ہماری جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ جو ہے وہ فلوینسی انشاءاللہ مزید بہتر ہوگی اور آخر میں میں پھر معذرت کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی آج بریکٹس سیشن میں کچھ اشیو ہوا ہم انشاءاللہ تعالی اس کو دیکھیں گے کوشش کریں گے کہ اگلی طفعہ یہ جو آج ہوا ہے یہ نہ ہو اور ہم سب کو دعاویں بھی آج رکھے گا کہ اللہ تعالی ہمارے لئے اس کے انتظامات میں آسانی کرے راکس صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے جزاکاللہ پوری ٹیم کا جزاکاللہ پارٹیسپینٹس کا بہت بہت جزاکاللہ اللہ جو ہے ہماری محنت کو تبول سمائے آمین 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 محنت محنت